اسلام علیکم کیا فرق ہے نظر کی میں بات کر رہا تھا یہ نظر وہ نظر نہیں ہے یہ ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا سپرد کر دینا یہ اسلام کی حقیقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید پہ کہ ان اللہ ہشترہ مل المومنین انفصہم وانبالہم بینن لہم الجنہ میں نے جنت کے عوض تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا ہے تو اپنی جان اور مال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا پرستش میں جب آپ نواز پڑھتے ہیں تو سر جھکتا ہے اس میں گویا انا قربان ہوتی ہے اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں اس کی قبریائی کا اطراف کرتے ہیں روزے میں آپ سراسر اطاعت ہو جاتے ہیں حکم آگیا ہے اس کے بعد ایک کھیل بھی مومنی جائے گی ایک کترہ بھی مومنی جائے گا اور حج میں عمرے میں اسی طرح عید الازحا کی قربانی میں یا نظر کے دوسرے مناسب میں آپ گویا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے کبھی بلائیا گیا کہ جان و مال کی قربانی کی ضرورت ہے تو لبائک اللہم لبائک ہم حاضر ہیں اسی لیے حج کا ذکر ہی یہی ہے کہ ہم حاضر ہیں نظر کے لیے پیش کریں یہ نظر وہ ہے وہ نظر لگنا یہ گویا یہ نظر ہے جو آنکھوں کی نظر ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہمارا دین یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ کینسر ہو جاتا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے نظر لگ جاتی ہے اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے اور کبھی اس طرح کی چیزوں کو دین نہ بنائے یہ لوگوں کے تجربات ہیں ہم بھی دیہات میں پیدا ہوئے تو دس طرح کی چیزیں سنتے تھے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی بہت سی چیزیں مانتے ہیں یہ لوگوں کے تجربات ہیں تو اگر نظر سے کچھ ہوتا ہے تو تجربے کی چیز ہے اور اگر نہیں ہوتا تو یہ بھی تجربے کی چیز ہے تو اس لیے تجربات پر جو مبنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سائنسدانوں سے پوچھئے جا کے اور لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں تجربات ہی سے سائنس کی پتا ہوتی ہیں یہ جتنی دعائیں ہیں وہ کیسے ہی یاد ہوتی ہیں یعنی اگر نظر سے کچھ ہو جاتا ہے تو آخر ایک درخت کے پتے سے کیوں ہو جاتا ہے ایک درخت کی چھال سے کیوں ہو جاتا ہے ایک مٹی کی چھٹکی سے کیوں ہو جاتا ہے تو یہ بہت کچھ خدا نے اس دنیا میں رکھا ہے اس لیے نظر سے اگر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہو جاتا ہے تو تحقیق کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی ڈونڈ سکتے ہیں وہ علاج نفسی بھی ہو سکتا ہے وہ بھی دنیا کا علم ہے وہ علاج مادی بھی ہو سکتا ہے وہ بھی دنیا کا علم ہے تو اس کا مذہب سے کوئی طالب نہیں پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے اس میں رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کچھ فرمایا ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یا اپنے علاقے کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اور بہت سے امراض کے بارے میں بھی بتایا ہے اس کا پیغمبری اور نبوت سے کوئی تعلق نہیں اس طرح کی چیزوں کو بیان کر کے خدا کے پیغمبر کی ذات کو خطرے میں مت ڈانا کریں بہت شکریہ